بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الحاق آج انشاءاللہ ہم سورة حاق کا تعرف پڑھیں گے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اقصد بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے دیکھتے ہیں سورة حاق کا مقام نزول کیا ہے کس جگہ پہ سورة حاق کو اللہ تعالیٰ نازل فرمایا سورة حاق کا مکی ہے اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس مناسبہ سے اس سورت کو مکی سورت کہا جاتا ہے اس کے اندر دو رکو ہیں اور وہ انجا آیات ہیں اب دیکھتے ہیں کہ حاق کا نام کیوں رکھا گیا حاق کا قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس کا معنی ہے یقینی طور پر واضح ہونے والی اور چونکہ اس سورت کے اسی نام کے سوال کے ساتھ جو ہے وہ شروع کی گئی ہے اس مناسبت اس سورت کا نام میں سورہ حاق کا رکھا گیا اب دیکھتے ہیں کہ سورہ حاق کا کے مضامین کیا ہیں اس میں قیامت کی حول ناکیاں بیان کی گئیں اور یہ بیان کیا گیا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفار کے تمام الزام سے جو ہے وہ بری ہیں جو انہوں نے حضور پر الزام لگا ہے شاعر مجنون ناؤزباللہ اس طرح کے تو اللہ تعالی نے فرمایا میرا حبیب جو ہے تمام الزامات سے جو ہے وہ بری و ذمہ ہے اور بھی اس کے اندر مضامون بیان کیے گئے نمبر ایک اس سورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ قیامت کا واقع ہونا یقینی اور قطعی ہے یعنی ہر حال میں قیامت جو ہے وہ واقع ہوگی اللہ اکبر اور اس کی دہشت حول ناکی اور شدت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ وہ کتنی شدت والی ہوگی کتنی اس کی حول ناکیاں ہوگی اللہ نے فرمایا کوئی بندہ اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا اللہ ہمیں ان کی حول ناکیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کی شدت سے محفوظ رکھے نمبر دو کفار مکہ کو نصیت کرنے کے لیے قوم آدھ اور قوم سمود کا انجام جو ہے وہ بیان کیا گیا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار ترہ ترہ کے انظامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جھٹلایا تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوم آدھ اور قوم سمود کی قوموں کا ذکر بیان فرمایا تاکہ کفار پڑھ کر ان کو سن کر جو ہے وہ باز آ جائیں اور میری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں زندگی جو ہے وہ گزاریں اور دیگر جرائم کے علاوہ دلوں کو دہلانے والی قیامت کو بھی جھٹلاتے تھے نیز فیران اور اس سے پہلے الٹنے والی نبستیوں کا ذکر کیا گیا یعنی کفار کو اللہ کے عذاب سے جو ہے وہ ڈرائیا گیا اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں زیادہ پس گریفت میں جو ہے رکھا پکڑ لیا جیسے اللہ فرماتا انہ بت شرب بکلہ شدید فرمایا بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے جب میں کسی کو پکڑ لیتا ہوں تو پھر اس کو کچھ اڑانے والا نہیں ہوتا یہ بتایا گیا کہ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے انہیں اللہ تعالیٰ نے کشتی میں سوار کر کے توفان کے عذاب سے بچا لیا اور نسل انسانی کو باقی رکھا اس لئے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم سانک آ جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک یہ ساری اولاد حضرت آدم کی چلتی رہی پھر جب حضرت نوح علیہ السلام آئے اور انہیں آ کر ساڑے نو سو سال آپ نے تبریغ فرمائی اور پھر دیکھا کہ کتنے لوگ مسلمان ہوئے تو دیکھا اسی آئی کیسی تھے جن میں اسے آٹھ ان کے تقریباں گھر کے تھے باقی لوگ جہاں مسلمان ہوئے تو پھر انہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی باریتالہ مجھے ساڑے نو سو سال گزر گئے ان کو تبلیغ کرتے ہوئے لیکن انہیں میری بات کو تسلیم نہیں کیا یا اللہ انہیں برباد فرما دے تو عذاب آیا اور مسلمان جو تھے وہ کشتی میں سوار ہو گئے تھے اور حضرت نوہ علیہ السلام کے جو امت ہے جو مسلمان تھے وہ کشتی میں سوار ہو گئے باقیوں کو اللہ تعالی نے جو ہے وہ توفان کے اندر جا ہے رکھ کے ساروں کو جو ہے وہ مار دیا تو باقی جتنے اسی لوگ بچے تھے پھر اس سے آگے آج دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں یہ ان اسی لوگوں سے پھر آگے چلتے چلتے آج جتنے دنیا جو ہے وہ پھیل چکی ہے اس مناسبت سے حضرت نوہ علیہ السلام کو آدم سانی بھی کہا جاتا ہے اور یہ بتایا گیا کہ قیامت کی چند ہولناکیاں بیان کی گئیں اور سعادت مندوں اور بدبختوں کا حال بیان کیا گیا کہ بدبخت جو ہیں ان کا حال کیا ہے اور جو نیک ہیں سعادت مند ہیں ان کا حال جو ہے وہ کیا ہے اللہ تعالی نے قسم کھا کر بتایا کہ قرآن مجید اللہ تعالی کی وہی ہے کسی شاعر کا کلام نہیں کسی کاہن کا کلام نہیں یہ کسی کاہن کا کول نہیں ہے بلکہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے نمبر چھے اس صورت کے آخر میں دلیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں کفار حضور کو جھٹلاتے تھے لیکن اللہ تعالی نے قرآن کے اندر یہ چیلت کر دیا فرمایا میرا حبیب سچا رسول ہے کیا شان ہے مصطفیٰ کی تو ناظرین کرام یہ تھا صورت الحاق کا تعارف جو ہم نے پڑھا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی اس سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالی حضور کی محبت میں حضور کی غلامی میں اللہ تعالی بکیہ زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سم آمین